موسیقی اسلام علیکم ناظرین جناب آج آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کا جو موضوع ہے بہت ہی اہم ہے اور اس کے بارے میں جتنے بھی اپنا جنب فوائد بیان کیے جائیں تو بھی کم ہے ہمارے کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جب کھانے ہماری بادی ہو جائیں اور پرانے کھانے ہو جائیں اس میں اگر ہینگ ڈالی جائے تو ہینگ جو ہے آپ کے پرانے کھانا کوئی پچا لیتی ہے یہ میرے پاس سامنے دو قسم کی ہینگ موجود ہیں اسے کہتے ہیں ہیرہ ہینگ بعض کو بزار میں جو ہوتی ہو دو نمبر کی ہینگ ملتی ہے جس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی جس گھر میں ہینگ جو ہے بریان ہو رہی ہو تو آس پاس سو گھروں میں اس کی خوشبو جاتی ہے اس ہینگ کو جب بھی استعمال کیا جائے دیسی گھی میں بریان کر کے استعمال کیا جائے یہ دو قسم کی ہینگ پڑی ہے ایک کچھی ہینگ ہے میرے سامنے اور ایک جو ہینگ ہے یہ میں نے دیسی گھی میں اس کو بریان کیا ہے اور یہ پیالے میں موجود ہے ہم لوگ اکثر اپنے پیشنٹ کو استعمال کراتے ہیں مرگی کی امراض کے لیے گلہ بیٹھ جانے کے لیے دانتوں کے درد کے لیے بدحضمی کے لیے اور جہاں جو ہے یہ ہینگ پڑی ہو وہاں اس ایریے میں اس جگہ پہ کیڑے مکوڑے بھی نہیں آتے سامپ اور بچھو بھی نہیں آتے شید کی مکھیاں بھی نہیں آتے یہاں تک کہ جس گھر میں ہینگ موجود ہو وہاں مچھر بھی نہیں آئے گا تو مچھر بھی ہینگ کی خوشبو سے میلوں دور بھاگتا ہے ہینگ کے اتنے فبائد ہیں اس ہینگ کو میں نے کھلا چھوڑا ہوا ہے اور یہ کھلا جو چھوڑا ہے اس میں جو ہے ہمارا جتنا بھی مطب ہے یہ میرا مطب جو ہے پورے پلاوے میں موجود ہے آس پاک جو شاپس ہیں اب تین چار میرے پاس ہمسائے آئے ہیں کہ آپ کے ہاں کونسی ایسی چیز ہے جو عجیب سی میک آ رہی ہے اور اس میک سے ہمارا دم گھٹ رہا ہے جب میں نے ان کو بتایا بھئی اس میک سے دم نہیں گھٹتا اس میک میں تو بے شمار امراض کا شفا ہے کہتے ہیں کیا چیز ہے میں نے کہا جو آپ نے مثال دیو ہے نہ ہینگ لگے نہ فٹکڑی تو یہ ہینگ ہے ہینگ میں بے شمار امراض کا علاج موجود ہے اب کچھ ہمسائے جو ہے کچھ آس پاس کے لوگ جو ہیں اس کی میک بہت زیادہ آ رہی ہے تو اس کو میں جو ہے ابھی بند کرتا ہوں اس ہینگ کو جو ہے کیونکہ یہ اس کی خوشبو جو ہے ہر چیز پر تقریباً حاوی ہے اس پر ایک ہی خوشبو جو ہے وہ اس پر حاوی ہو سکتی ہے وہ ہے کستوری اگر اصل کستوری ہو وہ اس پر حاوی ہو سکتی وہ اس پر حاوی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ دنیا کی کوئی ایسی خوشبو نہیں ہے جو ہینگ پر حاوی ہو سکے یہ بریان کی ہوئی ہینگ ہے اور یہ کچھی ہینگ ہے جناب ہینگ جب بھی استعمال کریں دیسی گھی میں بریان کر کے پھر آپ استعمال کیجئے اب آگے آپ کو اس کے فوائد بتاتا ہوں کہ اس کے کتنے فوائد ہیں اس کے بے شمار فوائد ہیں یہ پھپنوں کے امراض کے لیے بہت مفید ہے ہینگ جو ہے اسی طرح جو ہے یہ ہوای نالیوں کے لیے سوجن کے لیے ہوای نالیوں کے جو سوجن ہو جاتے اس کے لیے بہت مفید ہے دمہ کے امراض ہیں بہت مفید ہیں ہینگ جو ہے جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے اسی طرح جو ہے جوڑوں کے درد کے علاوہ کانسٹیپیشن کے امراض ہیں بہت مفید ہے کالی کھانسی کے لیے بہت مفید ہے گنٹیا کے امراض ہیں بہت مفید ہے اور فالج کے امراض میں بہت مفید ہے شیٹ کا جسے رنگن واؤ کہتے ہیں اس کے امراض کے لئے بہت مفید ہے لکوا کے لئے بہت مفید ہے اور اسی طرح جو ہے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ دیسیگی میں بریان جیسے میں نے بتایا بھون کے استعمال کیا جائے تو یہ زکام کے امراض میں بہت مفید ہے اس کی مقدار جو ہے آدھی رتی سے لے کر دو رتی تک استعمال اس کا کر سکتے ہیں مطبق گرام میں جو آٹھ رتی ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیجی آدھی رتی سے زیادہ زیادہ دو دو رتی تک آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کی ٹیبلٹ بنا لیں یا کسی چیز میں مکس کر لیں جیسے جو ہے چھاتی کا درد ہے تو اس کے لئے دو رتی جو ہے یہ منکہ بیج نکال کے اور دو رتی اس میں ہنگ ملا لیجیے اور یہ آپ استعمال کیجیے چھاتی کے درد کے لئے سینے کے درد کے لئے پسلی کے درد کے لئے نیم گنا پانے کے ساتھ استعمال کیجیے اور ہر تین گھنٹے بعد استعمال کیجیے انشاءاللہ دو سے تین خوراگ میں آپ کی چھاتی کا درد آپ کی پسلیوں کا درد اور آپ کے سینے کا درد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا میدے کا درد کسی کو ہو بہت زیادہ میدے کا درد ہو رہا ہو تو اس کے لئے بھی اپنا آدھی رتی جو ہے ہنگ استعمال کیجیے ساتھ میں چاہیں تو پودینہ آپ شامل کر لیجیے یہ بھی بہت مفید ہے دانتوں کے درد کے لئے بہت مفید ہے جن کے دانتوں کو کیٹا لگا ہو اور دانت انہوں نے نکلوائے ہوں اور اس کے بعد درد محسوس ہو رہا ہو تو تھوڑی سی ہنگ لیجیے اور وہ جہاں پہ کیٹا لگا ہے وہاں فل کر لیجیے آپ کے دانتوں کا درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا اسی طرح دل کے امراض کے لئے بہت مفید ہے جن کو بچھو اور سامپ کار لے تو وہاں جو ہے ہنگ تھوڑی سی لگا لی جائے تو اس جگہ پہ تو آپ کا بچھو کا درد سامپ کا درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا جو لوگ افیم استعمال کرتے ہیں تو جتنی افیم انہوں نے کھائی ہے افیم کا زہر کا تریاغ جو ہے اس میں اتنی ہی اپنے ہنگ کھا لیں تو ان کا افیم کے زہر کا تریاغ جو ہے ختم ہو جائے گا افیم کے زہر کا اثر جو ہے ختم ہو جائے گا کان کے درد کے لئے کان کے درد کے لئے دوسری عدویات کے ساتھ ملا کر تیل میں ملا لیجئے اور وہ آپ کانوں میں ڈالیے یہ کانوں کی بہر مالش کیجئے اس کے لیے بہت مفید ہے اسی طرح ہسٹیوریا کے لیے بہت مفید ہے جن کو پاگلپان ہوتا ہے ان افراد کے لیے اس کا استعمال جو ہے بیعد مفید ہے جن کو جو ہے نمونیا کی شکیت ہوتی ہے نمونیا کا بخار ہوتا ہے تو عادی رتی ہنگ استعمال کیجئے بہت ہی مفید ہے جن کو جو ہے خواتین کو مغاری نہیں آتی منسز نہیں آتے تو ہنگ مرمکی اور مصبر تین چیزیں لے لیجئے اور اس کے چھوٹے چنے کے برابر ٹیبلٹ بنا لیجئے ایک ٹیبلٹ روزانہ نیم گرم پانی کے ساتھ لیجئے جن خواتین کو منسز نہیں آ رہے منسز آتے ہیں تو درس کے ساتھ آتے ہیں اور بعض وقت منسز آتے ہیں تو پورے دن نہیں آتے چھے دن نہیں آتے منسز سات دن نہیں آتے ایک دن آ کے پھر ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہنگ کا استعمال کیا جائے تو یہ بہت مفید ہے گلہ کے بیٹھ جانے کے لیے گرم پانی میں دو رتی ہنگ ملا لیجئے اور اس کے غرارے کیجئے آپ کا گلہ فوری طور پر کھل جائے گا آپ کی آواز بالکل صاف ہو جائے گی اسی طرح بدحضمی کے لیے ہنگ کا استعمال جو ہے بہت مفید ہے جن لوگوں کو بدحضمی ہوتی ہے اس کے لیے ہنگ کا استعمال جو ہے بہت ہی مفید ہے پودینے کے ساتھ استعمال کریں اجوین کے ساتھ استعمال کریں اجوین کے پانی میں ڈال کے استعمال کریں یا گرم پانی میں ڈال لیں ایک رتی جتنی ہنگ ڈال لیں گرم پانی میں مکس کر لیں اور وہاں پی لیجئے آپ کی بدحضمی جو ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی اور آپ کو تمام خوراک جو ہے حضم ہوگی انشاءاللہ اسی طرح پیٹ کے کیڑوں کے لیے بہت مفید ہے جن بچوں کو پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں اور نیم گرم پانی میں یہ ڈال لیجئے اور اس کا پھویا پھایا بنا لیجئے کپاس کا جو ہے اور وہ جہاں بچوں کو خارش ہو رہی ہو کیڑوں کی وجہ سے جو ہے نا وہاں پھ لگائیے تو یہ بالکل درست ہو جائے گا اور خوراک کے طور پر پھلانا بھی چاہیں تو آپ پانی پھلا بھی سکتے ہیں اسی طرح میدے کے درد کے لیے بہت مفید ہے نیم گرم پانی میں استعمال کرائیے میدے کے درد کے لیے بہت مفید ہے میدے کے درد کے لیے ہینگ ایک اور نقصہ آپ کو بتاتا ہوں ہینگ جو ہے عادی رتی اور گوڈ دو رتی اس کی ٹیبلٹ بنا لیں اور یہ آپ استعمال کریں نیم گرم پانی کے ساتھ تو آپ کے میدے کے درد جو ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گا آگ سے اگر آپ جل گئے ہوں تو اس کے لیے ہینگ کا پانی بنا لیجئے اور اس میں جو ہے مرگی کا جو پر ہوتا ہے اس مرگی کے پر سے جو ہے آپ وہ جگہ جہاں پر جل گئے ہوں وہاں آپ لگائیے ہلکہ ہلکہ وہ سپانی کو آپ کو فوراں ٹھنٹک محسوس ہوگی اور آپ کے زخم بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو کسی قسم کی جلن بھی نہیں ہوگی اسی طرح جو ہے ہینگ کا استعمال جیسے میں نے بتایا وبائی امراض کے لیے بہت مفید ہے مرگی کے لیے جن لوگوں کو مرگی ہو رہی ہو اس کے لیے ہینگ کا استعمال جو ہے استعمال آپ اس طرح کریں کہ اس کو سنگھا لیں دورے والے کو مرگی کے دورے والے کو انشاءاللہ جو ہے وہ ان کا دورہ ہے وہ ختم ہو جائے گا پھرپروں کے امراض کے لیے بہت مفید ہے اسی طرح جو ہے لکوے کا میں نے بتایا فالج کے لیے بہت مفید ہے اور جن لوگوں کو جسم سن ہو گیا ہو جو لوگ جو ہیں آساب کی طاقت میں لڑکھڑا گئے ہوں اور وہ ان کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہو اس حوالے سے بھی ایک رتی روزانہ نیم گرم پانی کے ساتھ ہنگ کا استعمال کیجئے بہت ہی مفید ہے بہت ہی فیدہ ماند ہے بہت ہی مفید ہے بہت بہت شکریہ